ترکی اور شام میں پیش آنے والے انسانی علمیے پر بھی بھارت باز نہ آیا اور پروپیگنڈا مشینز کو ایک بار پھر کام پر لگا دیا گیا تاکہ پاکستان اور ترکیہ کے تعلقات کو نقصان پہنچایا جا سکے ترکی میں آنے والے زلزلے کے بعد اب تک اموات کی تعداد دس ہزار سے تجاوز کر چکی ہے جبکہ اقوام متحدہ کا یہ اندازہ ہے کہ ہلاکتوں کی تعداد بیس ہزار کے لگ بگ پہنچ سکتی ہے ایسے میں دنیا بھر کے ممالک کے جانب سے ترکیہ میں امداد بھیجوائی جا رہی ہے تو بھارتی میڈیا نے یہ پروپیگنڈا شروع کر دیا کہ بھارت ترکیہ کے لیے امداد بھیجوانا چاہتا ہے لیکن اس مقصد کے لیے پاکستان کی ائر سپیس کو استعمال کرنا چاہیے لیکن پاکستان بھارتی تیاروں کو امداد لے کر یہاں سے گزرنے کی اجازت نہیں دے رہا جس پر بعد نظر میں بھارت دراصل ترکیہ کو یہ پیغام دے رہا ہے کہ پاکستان کی جانب سے بھارت کی طرف سے بھیجوائی جانے والی ترکی کو دی جانے والی امداد میں رکاوٹ کھڑی کی جا رہی ہے اس حوالے سے بھارتی میڈیا چیخ چیخ کر پروپیگنڈا کر رہا ہے لیکن فی الحال اس حوالے سے نہ تو ترکی کی طرف سے کوئی بیان سامنے آیا اور نہ ہی پاکستان کی طرف سے زلزلے پر بھارت کا پاکستان مخالف پروپیگنڈا سامنے آیا تو سوشل میڈیا پر بھارت کو آڑے ہاتھ ہو لیا گیا ترکیہ کے علمناک زلزلے پر بھی بھارت نے پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا شروع کر دیا بھارتی میڈیا دعویٰ کر رہا ہے کہ پاکستان نے امداد کے لیے جانے والے بھارتی فوج کے سی سیونٹین تیارے کو پاکستانی حدود سے گزرنے کی اجازت نہیں دی لیکن در حقیقت پاکستان کو بھارت کی جانب سے ایسی کوئی درخواست ہی موصول نہیں ہوئی بھارت میں ترکیہ کے سفیر نے بھی بھارتی تیارے کی پاکستان سے گزرنے کی درخواست سے لاعلمی کا اظہار کر دیا ہے ترکیہ کے علمناک زلزلے پر بھارت پاکستان کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور بھارتی میڈیا نے ہمیشہ کی طرح پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا شروع کر دیا ہے جبکہ حقیقت میں پاکستان کو بھارت کی جانب سے کوئی بازابتہ درخواست موصول نہیں ہوئی کہ امداد کے ان تیاروں کو ترکی جانے کی اجازت دی جائے اور ائر سپیس استعمال کرنے کی اجازت دی جائے دوسری جانب پاکستان کے وزیراعظم شباز شریف نے ترکی کے دورے کا اعلان کیا اور بعد ازہ یہ دورہ کینسل ہوا تو اس پر بھی بھارتی میڈیا کی جانب سے بگلے بجائی جا رہی ہے کہ ترکی نے پاکستان کے وزیراعظم کو آنے سے منع کر دیا ہے اور اس پر پاکستان کے وزیراعظم اور حکومت کا تمسخور بھارتی میڈیا خوب طریقے سے اڑا رہا ہے کہ ترکیہ نے پاکستان کے وزیراعظم کو آنے سے اس لیے منع کیا کیونکہ پاکستان بھارت کو ائر سپیس استعمال کرنے کی اجازت نہیں دے رہا